اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم جا رہے ہیں ٹریول پہ تو آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے یہ میرے جوگرز اس وجہ سے ڈالیں اتنی گرمی میں کہ میرے پاؤں کا تھوڑ سے ایشو ہے جس کی وجہ سے میں ڈالتی ہوں تاکہ مجھے چلے میں کمفرٹیبل ہو اور جانا ہم جا رہے ہیں وہاں پہ جوگرز چلتے بھی ہیں تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور یہاں سے ہم گھر سے نکل چکے ہیں انہاں راستے میں ہیں اور اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی کہ کیا بتائیں کہ مطلب گاڑی میں پیٹھ ہو تب بھی سکون نہیں اور گاڑی سے باہر نہیں ہو تب بھی سکون نہیں مطلب سیسی اتنی گرم تھی پھر ہم درمیانی راستے میں جو ہیں یہاں پر رکھے ہم نے سٹیک کیا کیونکہ ہیٹ بہت زیادہ تھی لو چل رہی تھی اور ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا فریش اپ ہوا جائے اور پھر اس کے بعد جو ہیں ہم آگے چل بڑھیں گے اور پانی وغیرہ چینج کیا مطلب گاڑی کے لیے بھی اور بوتل وغیرہ ہم نے بھر لی یہ ہم پیٹرول پمپ پہ رکے تھے بڑے بڑے ڈراک وغیرہ کھڑے تھے بطلب شاید ہی نیکہ تھا کیا وجہ تھی لیکن بڑا پیارا سا تھا یہاں پہ ہم نے مطلب پودے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے اور ہم نے اپنا پانی کی بوتل بھری پھر اس کے بعد جو ہے واشروم جس نے اٹین کرنات فور اس کے بعد ہم نکل چکے تھے اور اسی طرح جو ہے مطلب اتنی گرمی تھی اور پورے پاکستان میں جیسے بارشی بھی چل رہی ہیں لیکن جیسے ساون کا مہینہ چل رہا ہے تو بارش ہو بھی رہی ہو تو پھر بھی یہی حالات ہوتے ہیں یہ ہم جو ہیں تقریبا پہاڑیاں شروع اچھکی ہیں کٹے والی سائٹ پہ اور آپ لوگ کہاں سے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ اتنی گرمی ہے پنجاب والے ایریے میں تو بہت زیادہ گرمی ہے مطلب پتاش سے باہر ہے اور ایسے ہوتا ہے کہ پاکستان میں مطلب جو روڈ ہیں ان کا اتنا برا حال ہے کہ آپ کو مطلب جہاں بھی چلے جائنا آپ کو کہیں بھی روڈ اچھا نہیں ملے گا پاکستان میں یہ بھی بڑا ہے کہ تھوڑی سی بارش ہو جائے اس کے بعد بجلی غائب پھر مرضی سے بجلی آتی ہے خیر چھوڑے پھر اس کے بعد یہ بڑی پیاری پیاری وادی شروع ہو گئی تھی کیونکہ پہاڑی والی سائٹ جو ہوتی ہے وہاں پر بڑے پیارے دروخت باشے بھی زیادہ جیسے ہو رہی ہیں تو تھنڈا تھنڈا موسم فیل ہونا شروع ہو گیا تھا پہاڑی جیسے ہم پہاڑی پر چڑے تو اس کے بعد جو ہے گرین ڈری وغیرہ شروع ہو گئی تھی یہ میں نے بیک سے بنایا تھا ملہا فرنٹ سیٹ میں میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے بیک سے بنایا ونڈو سے نہیں بنایا پھر ہم نے یہاں پہ جو ہے اثر کی نماز زہر کی نماز کے لیے بریک لیا اور پھر ہم نے جو ہے نماز وغیرہ پڑی اور پھر ہم نے تھوڑا سا سٹیک کیا وہی پانی دوبارہ پیا اور فریش ہو گئے اور ہم نے اپنے لیے لنچ مگوایا لینچ ان کا اچھا تھا کافی ہم نے پہلے لیے لیے تھوڑا سا منگوایا تو ان کا ٹیسٹ اچھا تھا لیکن جس طرح گھروں میں بنتی ہیں اس کا تو خیر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پھر خیر اچھا تھا بہت مزایا اور اس کے بعد ہم نے چائے منگوایا چائے تو پتھان لوگ نہیں چھوڑتے بھئی جیسے بھی ہو گرمی ہو سردیو چائے تو پینی ہے بلکہ پورا پاکستان میں چائے بڑے مشہور ہوتی ہے شوق سے پیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنے اگلے سفر کی طرف جاں روانہ ہوگئے اور آج کا بلوگ جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ لانگ ہو جائے گے اس وجہ سے میں نے اس کو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ آپ نے دونوں پارٹس ضرور دیکھ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم اپنے سفر پر چل گئے تھے یہاں پر ساری گرین ڈری تھی بطلب گرین ڈری جو پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں میدانی لاکھوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں گرین ڈری کم ہوتی ہے تو وہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر بڑے خوش ہوتے ہیں اچھا چھا فیل ہوتا ہے گرین ڈری ہوتی ہے ہمارا جو گاؤں میں وہ بھی بڑا گرین ہے وہ بہت خوبصورت ہے ٹی بی کے تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم آئے اوپر بلکل پیک پہ اور یہاں پہ ہم تقریباً کلر کا ہار میں پہنچ چکے تھے وہ سامنے آپ کو یہ جھیل نظر آ رہی ہوگی یہ بیک سائیڈ ہے یہ ساری اوورال جو ہیں وہ پہاڑی ہیں اور وہ جھیل ہے انشاءاللہ ہم جائیں گے اور یہ جو ہے مسجد ہے بابا سخیس تکوچھ کے نیم تھا تو یہ ساری جو ہے آبادی ہے اور بڑا خوبصورت اور تھنڈی ہوا چل رہی تھی بڑا پیارا ویو تھا یہ میں تھوڑا سے زوم کیا ہے تو اس کی اوپر والد سائیڈ بھی ایک دربار ہے ہم مجھے یاد ہے ہم کالیج ہمارے ٹریپ آیا تھا تو اس وقت یہ بڑا اچھا لگتا تھا اور کہیں لے کے نہیں جاتے تھے تو یہی پہ لے جاتے تھے کررکار ابھی بھی بہت زیادہ ٹریپ سو گھر آئے ہوئے تھے اور بڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھیں یہاں پہ ہوا جل رہی تھی اور ہم بلکل پیک پہ تھے دیکھیں کررکار نیچے ہے اور ہم اوپر ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دربار والد سائیڈ پہ جا ہم پر پارکنگ دیکھ رہے تھے کہ ہم پر پارکنگ کھڑی کریں اور یہ دیکھیں سامنے مسجد نظر آ رہی ہے اور یہاں سے ہم مسجد کی طرف جاتے ہوئے جا رہی تھے تو بہت خوبصورت جو ہے ایک سٹریٹ مارگیٹی جو بہت اچھی گیا بہت پیاری پیاری چیزیں وہاں پر پڑی ہوئی تھی پتھر سے بنی ہوئی ساری چیزیں اور یہ مٹی کے جو مٹی سکتے ہیں اور ادھر چھوٹے بچوں کے کھلونے تھے جو کہ ہمیں ہمارے بچوان کی یاد دلاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گھڑے وغیرہ اور یہ جو ہیں مگز تھے کچھ چائے والے تھے گلاس بھی تھے جو دسی وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ایک واش تھی جو کہ کافی ہیوی تھی مینز وہ کسی مارگرہ سے بنی ہوئی تھی ان کے سٹرون سے بنی ہوئی تھی اور کافی ویڑ تھا اس کا اور بڑی خوبصورت تھی اور پائز بھی اتنی زیادہ نہیں تھی مناسب تھی یہاں پہ جو ہیں سارا کچھ سی پیوں سے بنا ہوا تھا ملکی چین وغیرہ پرسز وغیر سارا سب کچھ اور یہ دوبارہ جو ہیں میٹی کی برطن اور یہ میٹی کی برطن میں مجھے بہت اچھے لگتی ہے یہ ہانڈی اس میں مجھے لگتے کہ سالنٹ زیادہ ہی دبل ٹیسٹ آ جاتا ہے اور یہ جو کیا روٹی کا ڈبا تھا اور یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بڑا خوبصورت تھا اور اس کے علاوہ یہاں پہ دوری ملنا وغیرہ اور یہ پرانے زمانے کی کوچ چکی تھی جو کہ ہاتھ سے چلائی جاتی ہے وہ تھی اور اس کے بعد ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے تو یہاں پہ ہ باپس کیا کیا میں لیا تھا تو یہ بھی بڑا پیارت ہے یہاں پہ ہمیں بندک ہے یہ بنا رہے تھے اور یہ اتنا اچھا بنا رہے تھے اتنے محنت سے بنا رہے تھے تو یہ آپ کتے کبناتے ہیں بہت محنت ہے اور یہ ساری شاپنگ مال وغیرہ بنے تھے مال مل مل سٹریٹ شاپنگ ہی تھی ساری اور یہ ہم دربار کی طرف انٹر کر رہے تھے اور دربار بہت زیادہ خوبصورت کا تو یہاں سے ہم انٹر کر رہے تھے اور بڑا نیچ کلین جے کورا سے گرامتا وغیرہ تھا جہاں پہ آپ دیکھتے وغیرہ کر سکتے ہیں موسم اچھا تھا اس سے اچھا لگ رہا تھا ورنہ اتنا گرم جیسے جس طرح اس کا بڑا سہن ہے تو وہ اتنا ہی آئی تنگ گرم بھی ہوتا کیونکہ یہاں پہ کوئی درمیان نہیں دردراخت وغیرہ سایا وغیرہ نہیں تھا تو یہاں سے میں آپ کو اس سے پہلے اس کا ویو دکھاؤں گی کہ اس طرف سے بلکل ہی کیونکہ یہ پیک پہ ہے تو یہ بڑا خوبصورت ویو دی رہا تھا سب کچھ ایسے لگ رہا تھا نیچے ہم اوپر ہے یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اور اس سائٹ پہ بھی پہاڑ